بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وشفینا ومولانا محمد وعلا لہی واصحابہ اجمعین اللہم صل و سلم و بارک و انعم علی حبیبکا و رسولکا و نبیکا و خلیلکا و رشیدکا و صفییکا و نجییکا و امین وحییک سیدنا و مولانا محمد احمد و علالہ و اصحابہ اجمعین اما بعد و بسند المتسلمنا الى الامام المحقق البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب قول اللہ تعالی و ندعو الموازین القسط ليوم القیامة و ان اعمال بني آدم و قولهم یوزن و قال مجاہد القسطاس العدل بالرمی و یقال القسط مصدر المقصد و هو العادل و اما القاسد ف هو الجائر میرے محترم مائیں اور بہنیں اور اس مبارک مجلس میں شریک ہونے والے میرے محترم بزرگو بھائیو اور دوستو جس کتاب کا آپ نے یہ آخری باب سمات کیا ہے سنا ہے یہ کتاب عوام میں بھی اور خواس میں بھی صحیح البخاری کے نام سے مشہور ہے اس کتاب کی اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں مقبولیت کا اس کتاب کا کیا مقام ہے اس کتاب کا کیا درجہ ہے اللہ کے یہاں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شرکاً و غرباً شمالاً و جنوباً چہاردانگ عالم میں ہر زمانے میں جب سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک حضرات علماء کرام کا اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب کے بعد اگر سب سے صحیح ترین کوئی کتاب اس روح زمین پر موجود ہے تو وہ بخاری شریف ہے صحیح البخاری ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب کتنی عظیم کتاب ہے اور یہ کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں کیا مقام اور کیا درجہ رکھتی ہے کہ ہر دور کے علماء نے اس کتاب کی عظمت میں یہ کلام کیا ہے حجت اللہ فی الارض حضرت فخر المحدثین امام المتقلمین حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوین وَرَلَّهُ مَرْقَدَهُ وَبَرَدَ مَزْجَاهُ نے اپنی الہامی کتاب حجت اللہ البارغہ میں ایک بات لکھی ہے کہ جو شخص صحیحین یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کی شان میں گستاخی کرتا ہو اس کی توہین اور تنقیز کرتا ہو تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے یہ کہہ دو کہ وہ شخص بیدتی ہے اس لیے کہ ہر دور میں ہر دور کے جید علماء نے اور محدثین نے اس کتاب کے ان دونوں کتابوں کے بارے میں اس پر اتفاق کیا ہے کہ ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر قرآن مجید کے بعد ان دو کتابوں سے بڑھ کر روح زمین میں کوئی صحیح صحت والی عصہ حدیث کی کتاب نہیں ہے کوئی کتاب نہیں ہے ایک منٹ کے لیے یہاں رکھ کر ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کے بعد اس روح زمین پر بخاری شریف سے بڑھ کر کوئی صحیح کتاب نہیں اور اس کے بعد جو درجہ ہے مسلم شریف کا لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ بخاری اور مسلم شریف کے بعد یا ان کے علاوہ اور دیگر حدیث کی کتابوں میں کوئی صحیح حدیث کی کتاب ہے ہی نہیں یہ نہ سمجھا جائے یہ ضرور ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف واقعیتاً صحیح حدیث کی کتابیں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ صحیح نہیں امت میں یہ بات میں نے اس لئے کہی کہ امت میں ایک طبقہ فکری طور پر ایک فرقہ ایسا وجود میں آیا ہے پہلے بھی تھا اب آج کل اس کا بہت زیادہ زور ہے اس لئے کہ اس کی متعدد وجوہات ہیں اور اس وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑی حکومت کے پیسے سے یہ فرقہ کو سپورٹ مل رہی ہے ایک بہت بڑی حکومت اس فرقے کے پیچھے ہے اور اپنا مال خرش کر رہی ہے وہ فرقہ فکری طور پر امت میں یہ بات چلا رہا ہے کہ جو حدیث پاک بخاری اور مسلم میں ہے وہی حدیث صحیح ہے اور اس کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں اور جب بھی مناظرہ ہوتا ہے مباحثہ ہوتا ہے جب بھی کوئی وہ بات کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ہماری حدیث بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں ہے اور آپ جو عمل کرتے ہو وہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے تو جب آپ بتاتے ہیں اس بخاری شریف اور حدیث مسلم شریف کے علاوہ کسی اور کتاب کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں ایسی کتاب کا نام لے لیا ہم تو بخاری اور مسلم کا نام لیتے ہیں اور تم اس کے علاوہ کی کتابوں کا نام لے لیتے ہیں بخاری شریف تو گویا فکری طور پر امت میں یہ شکوک اور شباک پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر جو حدیث پاک ہے وہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ کسی اور حدیث پاک کی کتاب میں صحیح حدیث نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں جتنی بھی حدیثیں ہیں جتنی سے مرات میری ہے کہ اکثر 99% بلکہ 99.9% اس کے اندر جتنی حدیثیں ہیں وہ صندت کے اعتبار سے صحیح ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری صحیح حدیث موجود ہیں جو ان کتابوں میں نہیں ہیں اور خود ان کتابوں کے لکھنے والوں نے اس بات کا اعتراب کیا ہے کہ دنیا میں جتنی صحیح حدیث تھی وہ ہم نے سب اس کتاب کے اندر نہیں جمع کی ہے بہت ساری صحیح حدیثیں ایسی تھی جو ہم نے اس کے علاوہ ہم نے چھوڑ دی ہے ہم نے اس کتاب کے اندر تمام تر حدیثوں کو جمع نہیں کیا ہے نہ لکھنے والوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے اور نہ امت میں معتبر علماء میں اور محدثین نے کبھی اس چیلنج کو تسلیم کیا ہے کہ جو حدیثیں اس میں ہیں وہی صحیح ہیں اس کے علاوہ کوئی صحیح نہیں مجھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد بھی یاد ہے اور مجھے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا ارشاد بھی یاد ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے کلام میں کہا ہے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے تو خود مسلم شریف میں ایک موقع پر یہ بات کہی ہے کہ ہماری کتابوں میں بے شک جتنی حدیثیں ہیں سنت کے اعتبار سے وہ صحیح ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ بس صحیح حدیثیں یہی ہیں اس کے علاوہ دنیا میں دوسری حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں جو میری کتاب میں نہیں وہ صحیح نہیں ہے بلکہ یوں فرمایا جتنی میں نے لکھی ہے اس سے زیادہ صحیح حدیث میں نے چھوڑ دی ہے جتنی اس کتاب کے اندر لائے ہوں اس سے زیادہ صحیح حدیث میں نے چھوڑ دی ہے وہ میں نے اس کتاب کے اندر نہیں لکھی یہ بات میں نے اس دیئے کہی کہ ہم لوگوں کو بارہاں ایسے لوگوں سے مناظرہ کرنا پڑتا ہے یا مباحثہ کرنا پڑتا ہے یا ہمارا واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے جب ان سے کوئی بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں آپ جو مسئلہ کرتے ہیں اس کی دلیل دو حدیث کہاں ہے تو ہم حدیث پاک کی کسی کتاب کا نام لیتے ہیں جو بخاری شریف اور مسلم شریف نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کتاب کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جو بات آپ کو کہتے ہیں وہ بخاری شریف اور مسلم کی کہتے ہیں گویا انہوں نے امت کے اندر یہ فکر پیدا کرنا چاہیے کہ اس کے علاوہ دوسری جو کتابوں میں آدیس پاکے وہ صحیح نہیں ہیں حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے پہلے دیتے ہیں یہ لوگ امت کے اندر یہ بات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ان دو حضرات محدثین کے علاوہ دوسرے حضرات محدثین نے جو کاوشیں کی ہے جو محلتیں کی ہے ان لوگوں سے بزن کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کام دیگر محدثین سے بزنی پیدا کرنا ہی نہیں بلکہ ساتھ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ فقہ اور امہ مشتہدین سے بھی وہ بزن امت کو کرنا چاہتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دیگر محدثین سے بھی بزن ہو جائیں امت اور ان کا نام نہ لیں ان کی کتابوں کے طرف رجوع نہ کریں اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ صرف محدثین سے نہیں بلکہ امہ مشتہدین اور فقہ سے بھی امت کو بزن کر دیا جائے اور خاص طور پر چار امہ اکرام جس میں امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اور پھر امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ اور ان سب کے مختدہ اور پیشوا اور ان سب سے بڑے امام حضرت سیدنا امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اجمعین کے خلاف امت میں ایک ایسا نظریہ اور امت میں ایک ایسا فکر دینا چاہتے ہیں کہ یہ حضرات معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ دین کے خلاف ایسی کئی عبارتوں کی پھر یہ بات یہاں تک اگر ہوتی کہ صرف محدثین کے خلاف ہوتا یا صرف ایمہ مشتہدین کے خلاف یہ طبقہ ہوتا تو برداشت کر جاتے بلکہ یہ آئستہ آئستہ رفتہ رفتہ یہ پہلے حدیث کا انکار پھر محدثین کا انکار پھر یہ انکار حدیث کے پاک کا انکار پھر حقیقت میں یہ انکار قرآن تک پہت جاتے ہیں بلکہ خود ان کے بڑوں نے لکھا ہے جیسے حضرت مولانا صنع اللہ عمر السریر جو اس فرقے کے بڑے لوگوں میں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ رفتہ رفتہ یہ فرقہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ وہ اسلام کو بھی سلام کر جاتا ہے وہ اسلام سے بھی دور ہو جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں اور میری بینوں میں نے یہ بات درمیان میں اس لیے کہی کہ اگرچہ حدیث پاک کی یہ کتاب صحیح بخاری بہت ہی مشہور و مقبول ہے اور اس کی اکثر حدیثوں بلکہ تمام تر حدیثوں کے بارے میں بہت سارے علماء کے اتفاق ہے کہ سب حدیثیں اس کی صحیح ہیں مگر اس کا ارگز یہ مطلب نہ سمجھا جائے یہ پوائنٹ میں ریس کرنا چاہتا تھا یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیا بھر میں جتنی صحیح حدیثیں تھی وہ صرف اس کتاب کے اندر ان دو کتابوں کے اندر آگئی ہے اور دوسری کتابوں میں جو حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری کتابوں میں صحیح حدیث ہیں آپ یہ علماء اکرام جانتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں نیشابور کے نیشابور ایک علاقہ تھا ایران میں آج کل وہ ایران میں علاقہ ہے لیکن اس سے پہلے پہلے یہ علاقہ بہت علماء اکرام اور بہت بڑے محدثین اس علاقے سے جو ہے وہ وجود میں آئے ظہور پذیر ہوئے خود امام مسلم رحمت اللہ علیہ بھی اسی علاقہ نیشابور کے ہیں وہاں ایک بزرگ گزرے ہیں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام حاکم نیشابوری رحمت اللہ علیہ امام حاکم بہت بڑے محدث تھے جلیل القدر محدث تھے ان کے زمانے میں بھی لوگ انہیں آ کر کہتے تھے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں جتنی حدیثیں ہیں وہی حدیثیں صحیح ہیں اس کے علاوہ کئی اور حدیث صحیح نہیں ہیں انہوں نے لوگوں کے درمیان یہ جملہ بارہا سنا تو ان کے دل میں ایک دائیہ پیدا ہوا کہ چلو بھائی میں ایک ایسی کتاب لکھوں کہ جس کتاب کے اندر وہ تمام تر شرائط جو امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی ہیں اور امام مسلم اور امام بخاری نے جس شرائط کو سامنے رکھ کر اپنی کتاب کے اندر صحیح حدیث جمع کی ہے میں انہی شرائط کے مطابق حدیث پاک جو مارکیٹ میں موجود ہے جو اویلیبل ہیں جو اس کتاب میں نہیں ہیں میں اس حدیث پاک کو ایک کتاب میں جمع کروں آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ امام حاکم نیسا بوری رحمت اللہ علیہ نے پھر ایک کتاب لکھی مصدرک حاکم کے نام سے مصدرک علیہ السحیح ہیں بخاری اور مسلم کے شرائط کے مطابق جو تھی وہ بھی جو صرف نصحی شرائط جو امام مسلم کی شرط کے مطابق تھی وہ بھی جو صرف امام بخاری کی شرط پر تھی وہ بھی ان حدیثوں کو جب جمع کیا جو ان دو کتابوں میں نہیں اور ہیں بھی صحیح اور امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر ہے بے آئی نے ہی ان حدیثوں کو جمع کیا تو وہ حدیث ہزاروں سے زیادہ انہوں نے اس کتاب کے اندر جمع کر دی اور صرف امت کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو پھر قہ اور یہ جو طبقہ تمہارے ذہنوں کو خراب کر رہا اور تمہارے ذہنوں میں یہ جو غلط فیمیاں پیدا کر رہا کہ اسی کتاب کے اندر جو حدیث ہے وہی صحیح ہے اس کے علاوہ کئی صحیح حدیث کا وجود نہیں ملتا نانا انہی کی شرط کے مطابق ایسی ہزاروں حدیثیں موجود ہیں ذخیرہ حدیث میں جو ان لوگوں نے نہیں لکھی ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ہزاروں حدیثوں کی کتابوں کا مجموعہ انہوں نے جمع کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا ہے اور امت کو بتا دیا کہ دیکھو یہ ہیں ہزاروں حدیثیں جو ان دونوں کتابوں میں نہیں ہیں مگر ہیں صحیح حدیث موجود اس لیے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لی گئے کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیثیں تمام تر صحیح حدیثیں موجود ہیں سنت کے اعتبار سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان حدیث پاک کے بارے میں کہ یہ جو احادیثیں ہیں یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے اور ان حدیثوں کو نکل کرنے والے ہر زمانے میں ایسے عجیب اور ایسے جلیل القدر حضرات رہے ہیں کہ ان کی جلالت میں اور ان کی سقات میں اور ان کی فقات میں اور ان کی دیانتداری اور امانتداری میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا یا آپ یہ سن کر حیران ہوں گے حضرت امام مسلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک واقعہ آپ کو سنا دو کہ کس قدر احتیاط کے ساتھ کن کن لوگوں سے کیسے کیسے لوگوں سے انہوں نے اس کتاب کے اندر حدیث پاک جمع کی اور حدیث پاک کے جمع کرنے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کا انتخاب کیا میں ایک چھوٹا سواقعہ ذہن میں آیا وہ سنا دیتا ہوں کسی نے کہا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک تذکرہ ہوا کہ فلا علاقے میں جو یہاں سے ہزار میل کے فاصلے پر ہے وہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں محدث ہیں جن کے پاس ہزاروں حدیثوں کا زخیرہ ہے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو حدیث پاک کے لیے تو پیدا ہوئے تھے حدیث پاک تو ان کا اوڑنا بچھونا تھا جہاں سے ان کو پتا چل جائے کہ حدیث پاک ملتی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پھر یہ نہیں دیکھا دن ہے رات ہے پھر یہ نہیں دیکھا گرمی ہے سردی ہے پھر یہ نہیں دیکھا کہ اپنے ہیں بگانے ہیں پھر یہ نہیں دیکھا پیسے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں پھر یہ نہیں دیکھا سواری ہے کہ سواری نہیں ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حاصل کرنے کے لئے نکل پڑتے تھے پتا چلا کہ فلا جگہ پر جو آزار مل کے پاس لے پر ہے ایک بزرک ہے اور انہوں نے ان کے پاس حدیث پاک کا بہت بڑا زخیرہ موجود ہے تو چل پڑے کئی مہینے کا سفر کرتے ہوئے پیدل سفر باندھی ہے توفان ہے بارش ہے گرمی ہے سردی ہے بیماری ہے سہت ہے بہرحال منقطع کرتے ہوئے سفر کو تیہ کرتے ہوئے جب ان کے پاس پوچھا لوگوں سے اس گاؤں میں کہ کہاں ملیں گے یہ حضرت اسی گاؤں میں ہے تو کہاں ہے تو اسی گاؤں میں ہے کہاں ملیں گے انہوں نے کہاں وہ ان کا گھر ہے چنانچہ ان کے گھر پہ تشریف لے گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اندر سے ایک نوجوان نکلا پوچھا آپ کون کا میں مسافر ہوں میں یہاں سے آیا ہوں کس کے لئے آئے ہو کا تمہارے حضرت سے ملنے کے لئے آیا ہوں کا وہ تو میرے اباں ہیں تو اس وقت کہاں آئے مسجد میں ملیں گے گھر میں نہیں یہ کہاں گھر میں تو نہیں کہاں ملیں گے کہاں ان کا ایک گھوڑا باندھا ہوا تھا وہ گھوڑا اتفاق سے اس کی رسی ڈیلی ہو گئی یا کسی نے شرارت کی اور گھوڑا کھل گیا ہے اور وہ گھوڑا جنگل کی طرف بھاگیا ہے وہ اپنے گھوڑے کو لینے کے لئے گئے ہیں انہوں نے کہا چلو جب ادھر آ ہی گیا ہوں اور استاد جی کے پاس آ گیا ہوں تو اب ادھر کیا ٹھہرنا چلو میں بھی جنگل میں جاتا ہوں وہیں استاد جی ملیں گے وہ حضرت ملیں گے وہیں سے ان سے ملاقات کر لوں گا اور اگر ان کو مدد کی ضرورت ہوئی گھوڑے کو پکڑنے کے بارے میں تو چلو میں گھوڑے کو بھی پکڑ لوں گا ان کی مدد بھی کر لوں گا چنانچہ وہاں گئے اسی جنگل کی طرف گئے تو بہت دور جا کر ایک شخص کو دیکھا کہ ایک شخص نے اپنا کپڑا ایسے اٹھایا ہوا ہے اور گھوڑا دور میں کھڑا ہے اور یہ شخص اس گھوڑے کو اپنے کپڑے کو ایسے دامن کو ہلا ہلا کر گھوڑے کو کہہ رہا کہ آجاؤ ادھر تمہارے لئے چارہ موجود ہیں سمجھ گئے کہ یہ حضرت بھی وہی حضرت ہے جس کی تلاش میں میں اتنے ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا ہوں اس لیے کہ گھوڑا ادھر ہے اور یہ حضرت ادھر سے بولا رہے ہیں اور یہ اس طرح کر کے سمجھ گئے کہ میں اینی کی تلاش میں ادھر آیا ہوں چنانچہ جب قریب گئے اور قریب جا کر السلام علیکم کہا ان کا نام لے کر انہوں نے والیکم السلام کہا اور سلام کے بعد جب ان کے جھولے میں انہوں نے نظر ڈالی تو ان کے جھولے کو دیکھا بلکل خالی ہے ایک دانہ بھی نہیں نہ چنا ہے نہ بھوسا ہے نہ گھاس ہے نہ گھوڑے کی کوئی خوراک نہیں ہے بلکہ بلکل خالی ہے تو انہوں نے کہا السلام علیکم واپس جا رہا ہوں واپس ہی کہانے کا سلام کیا اور واپس ہی کا سلام کر رہا ہے سلام علیکم میں جا رہا ہوں انہوں نے کہا رہے ہیں یا تو کون آیا ہو سلام کیا واپس جانے کا سلام کر رہا ہو نہ حال پوچھا نہ اپنا بتایا نہ ادھر بتایا سیدھا میرے پانس آئے ہو کوئی شاید میرے پانس ہی آئے تھے پر کوئی بات نہیں کیوں اور جا رہے ہو تو امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا حضرت میرا نام یہ ہے میں وہ ہوں اور میں اتنے میل سے اتنے سیکڑوں ہزاروں میل سے سفر کر کے آپ کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں تو کہا پھر جاتے کیوں جب آئے ہو تو انہوں نے کہا جب میں نے دیکھا کہ آپ کے دامن میں کچھ نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ گوڑے کو جھوڑ بول رہے ہیں جو شخص گوڑے کو جھوڑ بول سکتا ہے وہ انسان کو بھی جھوڑ بول سکتا ہے مجھے آپ سے حدیث سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ سے حدیث سیکھنے کی ضرورت نہیں میں آپ سے ایک حدیث پاک بھی نہیں حاصل کروں گا اس لئے کہ جو گوڑے کو جھوڑ بول سکتا ہے جب ایک دفعہ اس سے جھوڑ ثابت ہو گیا چاہے وہ گوڑے کو ہو چاہے وہ جانور کو ہو وہ انسان کو بھی جھوڑ بول سکتا ہے لہٰذا میں آپ پر اعتماد نہیں کرتا میں آپ سے ایک حدیث بھی نہیں سکھوں گا ہزاروں میل کا سبر کر کے آئے ان کے پاس ہزاروں حدیثیں تھی جو وہ سیکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے سیکھنے سے انکار کر دیا اس لئے کہ یہ جوڑ بول رہا اور جوڑ بولنے والا سے میں حدیث سیکھنا نہیں چاہتا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر امام بخاری رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب میں جن جن بزرگوں سے جو حدیث پاک حاصل کی ہوگی اور جس حدیث جن جن بزرگوں پر اعتماد کر کے انہوں نے ان سے حدیث حاصل کی ہوگی پھر اندازہ پاک کو اپنی کتاب میں لکھا ہوگا ایک بات اور یاد آگئی دعا کرے اللہ کرے میں اپنے وقت میں پورا کرلوں کہو آمین اس لئے کہ وقت زیادہ نہ ہو جائے مجھے ایک بات یاد آگئی میں وہ سنا دوں اتنے ایک تو اپنی طرف سے اتنی محنت کی اپنی طرف سے اتنی محنت کی کہ ایسے ایسے استازوں سے علم حدیث حاصل کیا کہ جن کے بارے میں انہیں پورا یقین ہو کہ یہ انسان تو انسان رہے جانوروں کے ساتھ بھی غلط بیانی سے کام نہیں دیتا ایسے استازوں کا انتخاب کیا اور پھر جب یہ کتاب لکھنے کی باری آئی یہ کتاب لکھنے کی باری آئی اس کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے لکھوانے کا جب ارادہ کیا خواب بڑے شروع ہو گئے تھے اور ایسے اچھے اچھے خواب ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وعلا علیہ وصابی وسلم کی ذات اثر سامنے موجود ہیں کتنا مبارک خواب ہیں اللہ ایسے خواب کا دیکھنا مجھے آپ کو نصیب فرمائے میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا سمجھو یقیناً اس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس دیئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کو اس بات پر تو قدرت دی ہے کہ وہ دنیا میں جس کی چاہیں شکل میں متشکل ہو کر اس کے سامنے آ جائیں لیکن اللہ نے شیطان کو یہ قوت و طاقت نہیں دی کہ میں محمد الرسول اللہ کی شکل کو اپنائے اللہ نے یہ شیطان کو طاقت نہیں دی ہے یہ شیطان کو اللہ نے قدرت ہی نہیں دی ہے کہ وہ میری شکل بنائے کیسے بنا سکتا ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اپنی مخلوق میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقول ایک بزرگ کے بے عدوی نہ سمجھی جائے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ایک دھانچہ بنایا اور اس دھانچے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور بنانے کے بعد اللہ نے پھر ہمیشہ کری اور اس دھانچے کو توڑ ہی دیا سمجھانے کہ کوئی دوسرا بنے ہی وہ کیسے کہا اور یہ شیطان مجھے بہت پسند ہے میں اپنی بات کروں آپ لوگ بھی شائر ہوں گے آپ لوگوں کو بھی شیطان سے بہت مناسبت ہوگی بہت محبت ہوگی لیکن میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں اور یہ بات میں نے کئی موقع پر بھی کہی ہے ہمیشہ سے میں کہتا چلایا ہوں کہ جو شہر یہ میں جو کہنے جا رہا ہوں جو بتانے جا رہا ہوں یہ شہر ایسا شہر ہے کہ اس شہر کو ایک ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور اس شہر کے بعد اور اس کے پہلے کے تمام اشعار ہیں ان تمام اشعار کو بلکہ خود اس کہنے والے اس شہر کے کہنے والے شاعر کے دوسرے تمام اشعار کو ترازو کے دوسرے پڑھلے میں رکھ دیا جائے میرے نزدیک یہ شہر ایک شہر جو بیان کرنے جا رہا ہو یہ شہر اتنا وزنی ہے سارے دنیا کے کلاموں سے یہ کلام مجھے وزنی نظر آتا ہے وہ کیا ہے کیسا ہے وہ شہر یہ شہر ہے یہ شاعر اور شاعر بھی کوئی معمولی شخص نہیں بہت بڑا شاعر ہے اپنے زمانے کا اللہ نے اس شاعر کو ایک سو بیس سال کی عمر دی ایک سو بیس سال کی عمر اور عجیب بات ہے کہ اس شاعر نے ساٹھ سال زندگی کے پہلے ان کے حالت جاہلیت اور کفر میں گزرے ہیں اور دوسرے ساٹھ سال اس شاعر کے حالت اسلام میں گزرے ہیں جب یہ کافر تھے زمانے جاہلیت کا دور تھا تو بھی اشعار کہا کرتے تھے اور زمانے جاہلیت کے بعد جب حالت اسلام میں آئے تو بھی بڑے بڑے اچھی اشعار کہے ہیں اور اس شاعر کا نام شاعر رسول حضرت حسان ابن صابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام اس شاعر رسول کو اپنے اس سراخان کو اپنی موجودگی میں ممبر پر بیٹھاتے تھے کہتے تھے حسان محمد الرسول اللہ زمین پر بیٹھے گا تو ان کے سامنے ممبر پر آکے بیٹھ جا اور پھر محمد الرسول اللہ کے سامنے ان کی مدہ سرائی کر ان کی سناخانی کر ان کی شان میں ان کی مدہ میں بات کر اور پھر اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ بول رہا ہے حسان تو اس کی مدد فرما بیج آسمان سے جبرائیل کو تاکہ جبرائیل اس کی مدد و نسرت کرے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لئے دعا کرتے تھے اللہم آئید ہو بروح القدس اللہ جبرائیل کے ذریعہ سے اس کی مدد فرما تو انہوں نے شہن فرمایا وَاَحْسَنَ مِنْكَا لَمْ تَرَقَتْتُوَا ہی نہیں کہ میری آنکھ نے پیغمبر علیہ الصلاة والسلام آپ جیسا حسین تو دیکھا ہی نہیں میری آنکھ نے دنیا کے بڑے بڑے خوبصورت لوگ دیکھے لیکن وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُوَا ہی نہیں میری آنکھ نے کوئی حسین و جمیل ایسا انسان دیکھا ہی نہیں جیسے آپ ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِنْ نِسَاؤُا اور یوں فرمایا میرے آقا اگر میں نے نہیں دیکھا تو شاید نہیں دیکھا ہو دنیا میں موجود ہو تو میرا عقیدہ سنیے میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ جیسا جمیل آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا سارے کائنات میں کسی زمانے میں کسی ماں نے آپ جیسا حسین بچہ پیدا نہیں کیا جمیل بچہ پیدا نہیں کیا خُلِقْتَ مُبَرْعَم مِنْ كُلْ لِحَائِبِنْ اللہ نے ہر عیب سے آپ کو ایسا پاک و ساب بنا کے دنیا میں بھیجا ہے ایسا لگتا ہے اب شاید کہتا ہے اپنے تخیل میں ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ کو بتاتے جاتے تھے اور اللہ آپ کو بناتا جاتا تھا اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں اللہ آپ سے پوچھتا تھا محبوب محمد بتاؤ تیری آنکھیں کیسی بناو اللہ آپ کے پاس آنکھیں کتنی ہیں اللہ آنکھوں کے خزانے کھول کر کہتا تھا دیکھ لیں میرے محبوب یہ میرے پاس آنکھوں کے خزانے ہیں کیسی آنکھ تجھے چاہیے آپ جاتے ہیں اپکیشن کے پاس اپکیشن جب آپ کی آنکھ چیک کر کے کہتا ہے آپ کو چشمہ لگ گیا اچھا میں نے چشمہ پہننا ہے تو کہتا ہاں کونسا چشمہ وہ کہتا چل میرے ساتھ وہاں چشمہ ہی چشمہ رکھے ہوتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک آپ کو چشمہ ہی بتاتا ہے یہ پہننا ہے یہ لے لو یہ لے لو پھر ہر ایک کو آپ پہنتے ہیں گلاس کے سامنے جاتے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا مجھے دوسرا دے دے تیسرا دے دے ان میں سے کوئی نہیں پسند آتا تو کہتا ہے اوپر آؤ میں نے رکھے ہوئے درہا قیمتی وہ اپنے اندر پر آئی بیٹ آفیس میں لے جاتا اور وہاں دکھاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں آنکھوں کے خزانے ہیں اللہ کے پاس ناکھوں کے خزانے ہیں اللہ کے پاس پیشانی کے خزانے تھے اللہ کے پاس کان کے خزانے تھے اللہ کے پاس ہاتھ اور پیر اور اونڈیوں کے خزانے تھے ہوت اور دانت مبارک کے اور زبان کے خزانے تھے کہا ایسا لگتا ہے شائر کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ اللہ کو بتاتے جاتے تھے اللہ میرے آنکھ یوں ہونی چاہیے اللہ میرے ناکھ یوں ہونا چاہیے اللہ میرے اکران یوں ہونا چاہیے میری زبان اور میرے دانت یوں ہونے چاہیے میری داڑی ایسی ہونی چاہیے اور میری پیشانی ایسی ہونی چاہیے میری انگلی ایسی ہونی چاہیے اللہ باپ بتاتے جاتے تھے اور اللہ بناتا جاتے تھے تو ایسا حسین و جمیل ایسا خوبصورت حسین و جمیل جو شخص ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے تو ایسا بنائے ہی نہیں تو شیطان کو اللہ نے بلا کیسے قدرت دی ہو کیسے قدرت دے سکتے ہیں کہ شیطان حضرت محمد الرسول اللہ کے صورت بنا رہے چاہے وہ خواب میں ہی کیوں نہ ہو خواب میں بھی نہیں بنا سکتا تو فرما حضرت امام بخاری رحمت اللہ جو فرماتے ہیں میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی البتہ میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بدن مبارک پر بیٹھے بیٹھے خواب دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بدن مبارک پر مکھیاں آ کر بیٹھ رہی ہیں یہ یاد رکھی ایک بات میں کہہ دوں ہم علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ ہمیں بزرگوں سے ملا ہے کہ زندگی مبارک میں حیاتِ طیبہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جسدِ اتھر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہے کبھی نہیں بیٹھی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جسدِ اتھر پر مکھی نہیں بیٹھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب امہ آئیشہ پر الزام لگا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے مشورہ کیا بتاؤ آئیشہ کو کیسے پاتے ہو تو حضرت عمر فاروق کا جو جواب تھا ہمارے بزرگوں نے اپنے انداز میں نقل کرتے ہوئے کہا عمر فاروق نے میرے آقا سے فرمایا جو اللہ آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ اللہ آپ کے بستر پر آئیشہ کو بلا گندی ہوتی تو کیسے بیٹھنے دیتا جو آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے کر دیتا ہے وہ بلا آپ کے بستر کی زینت بنائے گا کسی ایسے شخص کو جس پر یہ الزام ہو کہا یہ غلط ہے یہ نہیں ہو سکتا آئیشہ پاکش میں تو زندگی میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے وجود اتھر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی اب خواب میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک جگہ پر تشریف فرما ہے اور مکھی ہیں آکھر تنگ کر رہی ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا میں حیران پریشان میرے آقا کو مکھیا تنگ کر رہی تو کہا میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں پنکھے سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طرف آنے والی مکھیوں کو بھگا رہا ہوں دور کر رہا ہوں بیٹھنے نہیں جیتا پنکھا جل رہا ہوں تاکہ مکھیاں بیٹھے نہیں جیسا دیا تھر پر جس میں مبارک پر خواب سے جب بیدار ہوئے تو بڑے حیران اور پریشان کہ میں نے کیسا خواب دیکھا اپنے استادوں سے جا کر مشورہ کیا اپنے بڑوں سے مشورہ کیا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہیں اس خواب میں میرے لئے تو کوئی تنبیہ نہیں ہے دیکھیں ایک بات میں بتا دیتا ہوں خواب کی تین قسم بزرگان دین فرماتے ہیں ایک خواب رحمانی ہوتا ہے ایک خواب نفسانی ہوتا ہے اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے رحمانی خواب وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بندے کو دکھایا جاتا ہے اس کو خوش کرنے کے لئے اس میں کوئی خوش خبریاں ہوتی ہے اس کے لئے کوئی لائے عمل ہوتا ہے اس کے لئے کوئی اسٹرکشن ہوتے ہیں اس خواب میں اس لئے جو صاف صاف خواب ہوتا ہے اس کا مطلب تو آپ سمجھ جاتے ہیں اور جو خواب کا صاف صاف مطلب نہیں ہوتا آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کسی حبیب کو یا پھر کسی لبیب سے آپ اس کا ترجمہ پوچھ لیجئے کسی اپنے دوست کو جا کر خواب بیان کر دیجئے میں نے یہ خواب دیکھا ہے یا کسی اقل مند سے جا کر کہیے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کسی بھی وقوف کو مت کہنا کسی بھی وقوف کو اپنا خواب نہ بیان کرنا اس لئے کہ معلوم نہیں اچھا خواب وہ اس کی تعمیری وہ الٹی دے دے ایک شخص تھے انہوں نے خواب دیکھا میرا پاو ایک جو ہے ادھر میں ہے بہت دور اور دوسرا بہت دور ہے اور میں اس طرح چل رہا ہوں بہت فاصلے بہت طویل فاصلے پر پاؤں چھوڑا کر کے میں چل رہا ہوں تو اب انہوں نے اپنے کسی دوست سے پوچھا کہ بھئی اس خواب کا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا تیاری کر لو تیرے پاؤں چھر جان دے نہ کہت تیرے پاؤں چھرنے آلے ہیں تجھے پھار دیا جائے گا چھر جاؤ گے اور تیرا پاؤں چھر جائے گا تیاری کر لو کفندہ فندہ لینا دینا کر لو پس آری معاف کرنا پنجابی آگئی میں پنجابی دا بس کیا آقا میں اے میرے پرہ نظر آمدے نے شکلاتی کچھ ہے پنجابی ساڑھے پرہ کیوں نہیں میں سنیا تیرے بچیاں نے اتھنے جیرے اس سال فارغ ہو رہے ہیں پنجابی نے پاکستان دے نے اللہ تعالیٰ ان بچیاں تو دین دی خدمت لے اللہ پورے خاندان کے لیے سریمیز بچیوں کے امیڈیٹ خاندان کے لیے نہیں بلکہ اللہ پورے علاقے کے لیے پورے کے پورے 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 پن کے لیے نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ پوری کی پوری نسل کے لیے اللہ سبحانو تعالیٰ ان کو دین کا جو ہے وہ زریعہ فرما دے دین کی چمکنے کا اور دین کے پھیلانے کا اللہ ان کو زریعہ فرما دے تو انہوں نے کیا تو تیاری کر لے تیرے پہنچ چیٹ جان دے اب وہ بنا پریشان ہوا انہیں کہا یا تو خواب دی صحیح تعبیر نہیں دیتی کسی اور کول جاواں نماز باستے گیا پریشان سی مولی صاحب نے کچھ ہے مولی صاحب نے آکیا تو ایک خواب پہلے کسے رو دشے ہے سنایا ہے انہیں کہا جی سنایا ہے میرے دوست نوں میرے یار نوں میں سنایا ہے انہیں کہا انہیں کوئی تعبیر بھی دیتی ہے انہیں کہا اے تعبیر انہیں آکیا پر تو خیر منگ لے تیرے نالے ہی کچھ ہونے عالی ہے کاش چنگا ہوں گا جیتے تو میرے کول پہلے آ جانتا اب میں گجراتیوں سے ذرا معافی مانگتا ہوں ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی لیکن چلو جتنی میری گجراتی پنجابی بھی کوئی اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ نہ سمجھ سکو گجراتی بھی میری گلابی پنجابی بھی میری گلابی سمجھ جائیں گے پہلے آ جاتا تو میں خواب کی تعبیر بتا دیتا لیکن تُو نے دوست سے پوچھ لی اب اس نے بتا دی اب ایسا ہو کر رہے گا نہ کہا اچھا چلو میں تیاری تو کر لیتا ہوں کیا آپ کیا بتاتے اگر میں پہلے آپ کے پاس آ جاتا تو آپ کیا بتاتے تو میں یہ کہتا کہ جہاں تک تیرا وجود چوڑا ہوا ہے میں خواب کی تعبیر دیتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی تجھے مال و دولت اتنا زیادہ دیتے اتنی زمینوں کا اتنے جائدات کا اللہ تجھے مالک بنا دیتے لیکن جب تُو آیا پوچھ کے آیا اب تُو اس نے بتا دیا چنانچہ ایسے ہی ہوا وہ گوڑے پر چڑھ رہا تھا اور ایک پاؤں رکھا ہی تھا اور دوسرے پاؤں کی طرف چل رکھ رہا تھا گوڑا بدگ گیا اور یہ بالکل جو ہے چیرہ گیا اور بچارہ وہاں سے گر کر مر گیا تو خواب کی تعبیر اگر آپ کو صحیح صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے جو خواب دیکھا کچھ خواب ہوتے ہیں جس کی تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ خود ہی اس کا مطلب سمجھ جاتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے تو پوچھئے حبیب اول حبیب یا کسی دوست سے پوچھ لیجی یا کسی عقل مند سے پوچھ لیجی اور ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ جو دن بر آپ نے سوچا تھا وہ رات کو نظر آ جاتا ہے وہی دماغ چلتا ہے اور وہی کچھ نظر آتا ہے جو دن کو آپ نے دیکھا تھا میرا ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ ایک دوست گائی بیچتا تھا بھیج بیٹتا تھا منڈی میں اس کا یہ کاروبار تھا رات کو سو گیا تو رات کو خواب میں دیکھتا ہے وہ منڈی میں ہی اور وہ گائی بیچ رہا ایک آدمی اس کو گائی خریدنے کے لیے آ گیا اس نے پوچھا ہے گائی کتنے کی اس نے کہا ایک لاک کی اس نے کہا نہیں یارہ پچھا ہزار دے کے لے لے انہیں کہا نا 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 لکھ دیئے انہیں کہا پھر انہیں کہا کچھ نہیں کم کرنا انہیں کہا تُو میرا چل تیرے واسطے دس ہزار چھڑ دی تیرے نبے دے لے انہیں کہا نہیں نی پچھونجا لے لے ففٹی فائب لے لے اس نے کہا نہیں نی نبے چل تُو بہت کرتا ہے پہلا کہا کے اسی دے دے اس نے کہا تُو سانٹھ لے لے اب وہ ساٹھ پہ کھڑا ہے وہ اسی پہ کھڑا ہے اور بیعث ہو رہی ہے وہ کہتا ہے تو اسی لے لے وہ کہتا ہے خواب میں تو ساٹھ لے لے اب یہ بیعث ہو رہی ہے یہ بیعث ہوتے ہوتے پچھے ایک بچہ ہوتا روپیا راتی یہ دی آنکھ کھل گئی اس نے دیکھا یہ تو میں منڈی میں نہیں انہیں گائی ہے تو آنکھ بند کر کے کہندہ ہے یارہ ساٹھی دے دے میں ساٹھی منظور ہے ساٹھی میں نے دے دے اسیدہ چھڑے پھلا میں نے ساٹھی دے لے تو دن پر جو سوچا تھا وہ رات کو خواب میں نظر آتا ہے وہ دن میں گوش کی بات کی رات کو پنجابی میں اردو میں ایک مثل مشہور ہے نا کہ بلی کو خواب میں بھی چھچڑے ہی نظر آتے ہیں سارا دن سارا وقت اس کا دماغ چھچڑے میں ہے تو خواب میں بھی بلی کو چھچڑے نظر آتے ہیں اور ایک خواب ہے شیطان کا وہ شیطان کا خواب جراتا ہے بندے کو جرانے کے لئے تو اگر کوئی خواب ایسا برا نظر آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر بائیں طرف تین مرتبہ تُتکار کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین مرتبہ پڑھ کر بائیں طرف تُتکار دے اور آرام کر کے سو جاؤ اور اس کا تسکرہ کسی سے لکرے پر یہ بہت اچھا خواب تھا لیکن کچھ پریشانی بھی تھی تابین سمجھ میں نہ آئی اپنے استاذوں سے پوچھا کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے استاذوں نے بتایا کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی تم سے کام لینے والے ہیں دین کی خدمت کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا کام لینے والے ہیں اور اس حدیث پاک کے اندر اس زمانے میں بہت جوٹھی حدیثیں بھی صحیح حدیثوں کے نام پر مارکیٹ میں چلا دی گئی تھی اللہ سبحانہ وتعالی صحیح حدیثوں کو جوٹھی حدیثوں کو صحیح حدیثوں کے نکھیڑنے کا کام اور ان کے علید علیدہ کرنے کا کام اللہ آپ سے لینے والے ہیں چنانچہ استاذ بھی کہتے تھے خواب بھی یہ دیکھا تھا اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علی نے حدیث پاک کی کتاب لکھی اور جب لکھنے کا ارادہ کیا مدینہ طیبہ پہنچے مدینہ طیبہ میں روزہ تھا کہ سامنے ریاض الجنہ میں دو رکعات نماز پڑھتے تھے نماز ادا کرتے تھے نفل نماز نفل نماز ادا کر کے اللہ سبحانہ وتعالی سے استخارہ کرتے تھے دعا کرتے تھے اور پھر بعض علماء نے لکھا ہے کہ جناب امام بخاری رحمت اللہ علی دو رکعات نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے استخارہ کرنے کے بعد مراقبہ کرتے تھے یہ بات سننے والی ہے مراقبہ کرتے تھے اور مراقبہ کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں اجازت ملتی تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے انہیں اشارہ ملتا تھا کہ ہاں محمد ابن اسماعیل البخاری یہ کی تھی حدیث پاک جس کا بھی تم نے مطالعہ کیا جس کے بارے میں تم نے نماز پڑھی جس کے بارے میں تم نے استخارہ کیا جس کے بارے میں تم مراقبہ کر رہے ہو یہ حدیث پاک اپنی کتاب کے اندر لکھ لو تب جا کر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث بخاری شریف میں اس حدیث پاک کو جمع کرتے ہیں کتنی عظیم و شان انداز سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو جمع کیا ہے میرے دوستو یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شرقاً و غرباً شمالاً اور جنوباً ہر دور میں اس کتاب کو مقبولیت عطا فرمائی اور یہ کتاب ہمیشہ علماء کے یہاں اسحل کو تو ببادہ کتاب اللہ سیئل بخاری قرار دی گئی لیکن یہ کتاب اللہ کے یہاں اتنی مقبول کیوں ہوئی میں ایک بات تھوڑی بتانا چاہتا ہوں ویسے تو بہت سارے محدثین ہیں اور ہر محدثین نے اپنے اپنے انداز کے مطابق حدیث پاک کے جمع کرنے کے اندر جو ہے بہت محنتیں دکھائی بڑی تردد اور بڑی جد و جہد کی اور جا فشانی اور ارکرزی سے کام لیا ہے مگر علماء لکھتے ہیں ان تمام محدثین کی کتابوں کی مقبولیت انداللہ اپنی جگہ بجا ہے سب کی کتابیں اللہ کے یہاں قبول ہوئی ہے لیکن ان سب کتابوں میں سب سے زیادہ مقبول کتاب اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں حدیث پاک کی بخاری شریف کو ملیا آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ بات محدثین نے سوال پیدا کی ہماری حضرت نور اللہ مرقدہ اللہ تعالی ان کی تربت پر کروڑ اور رحمتیں نازل فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی اعلیین میں انہیں بلند درجات عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کی صحبت معیت مرافقت ہمارے حضرت کو نصیب فرمائے میرے مراد میرے پیر و مرشد قدب الاقتاب سیدی مرشدی مولائی حضرت اخدس حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب قاندلوی سم المدنی نور اللہم تدہوا برد مجا حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمت بڑی کتابیں لکھی اور اللہ نے ہر کتاب کو مقبولیت عطا فرمائی لیکن بقول باز اللہ والے کے اور صاحب کشف کے کہ اللہ پاک کے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہو کی جو کتاب سب سے زیادہ مقبولیت اور پسندیدہ قرار دی گئی ہے وہ حضرت کی فضائل درو شریف فرماتے ہیں حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے مقاشفہ میں دیکھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالتِ معاب میرے سامنے موجود ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ میں ایک ٹیبل ہے اور اس ٹیبل پر میری ساری کتابیں رکھی لیں جتنی میں نے کتابیں لکھی حدیثِ پاک کی خدمت کی کتابیں اور دوسری ساری کتابیں موجود ہیں اردو کی عربی کی دوسری زبانوں کی کتابیں موجود ہیں اور ان تمام کتابوں میں سب سے اوپر جو کتاب ہے اور جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک رکھ کے ہوئے وہ فضالِ دروش شریف ہیں تو اللہ کے یہاں ساری حدیثِ پاک کی سارے محدثین کی کابیشیں قبول مگر حضرتِ امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف کو اتنا بڑا مقام اور اتنا افضل مقام کیوں ملا تو علماء لکھتے ہیں کہ حضرتِ امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف کو یہ مقبولیت انداللہ اور اندالناس اس لئے حاصل ہوئی کہ حضرتِ امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ نے خالصتا 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 لوجل اللہ القریم حضورِ قلبی اور خارص اللہ کی رضا کے لئے ایسے رضا کے اس عالمِ یار کے ساتھ لکھا ہے کہ جس کو سب سے اونچہ ترین اخلاص کا مرتبہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیہ کے رضا کے لئے خلوص کا کمال مرتبہ حاصل کر کے حضرتِ امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی دوستو ایک بات ذہن میں رکھ لی لیے کہ خلوص اور اخلاص سے بڑھ کر اللہ کے یہاں اور کوئی حقیقت کوئی اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جتنا خلوص ہوگا جتنا اخلاص ہوگا دین کے کام میں چاہے وہ عمل ہو چاہے وہ ایمان ہو عقیدہ جتنا خلوص ہوگا جتنا زیادہ درجہ خلوص انسان کو حاصل ہوگا اس کا عمل اللہ کے یہاں اتنا ہی مقبول ہوا اور جتنا جتنا خلوص کم ہوتا بڑے سے بڑے کام ہو جائے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں معاف کیجئے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے مداریز بنائے ہیں بڑے بڑے مقاتب بنائے ہیں بڑے بڑے سینٹر اور یونیورسٹیاں بنائی ہیں اور دین کے بڑے بڑے مراقص اور اڈے بنائے ہیں لیکن ان کے خلوص کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ایک چھوٹا سا مرکز ان کے پاس کوئی قائم کر لے ان کو پوچھتا نہیں ہے وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ ان کے خلاف تحریراں بھی ان کے خلاف تقریراں بھی ان کے خلاف قلباں بھی ان کے خلاف لساناں بھی ان کے خلاف عملاں بھی ان کے خلاف علمن بھی جد و جہد کر لیتے ہیں اور جب تک وہ چھوٹا سا سینٹر بند نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کے لگے ہوئے دل میں آگ لگی ہوئی ہے وہ آگ بچتی نہیں وہ کہتا ہے یہ سینٹر کیوں کھلا ہوئے ارے بھائی دین کا کام ہو رہا اور تم نے دین کا کام اللہ کی رضا کے لئے کیا ہے تو میں تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ شخص بھی اللہ کی رضا کے لئے کام کر رہا ہے اور یہ بھی میرے مالک کے دین کا کام کر رہا مجھے تو خوش ہونا چاہیے نہ کہ اس کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حضرت ایمام مالک رحمت اللہ علیہ کا زمانہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں علماء سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں یہ حسین چہرے والے اور یہ دین سے محبت کرنے والے آپ لوگ موجود ہیں میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں شاید ان لوگوں کو تو پتا ہو آپ کو پتا نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں امام مالک نے ایک کتاب لکھی موتا شریف الموتا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہی اور لوگوں نے بھی حدیث پاک کی کتابیں لکھی اور اس طرح کے مسائل جمع کی اور ان کا نام لکھا الموتا انہوں نے بھی لکھا الموتا بہت ساری موتا یہ علماء بعض علماء کے لئے یہ بات نہیں ہوگی اور دوسرے آپ حضرات کے لئے نہیں ہوگی بہت سارے موتا شریف امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لکھی لی اب ایک شخص حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا فرمایا امام مالک آپ نے بھی موتا لکھی اور دیکھا دیکھی لوگوں نے بھی بہت ساری موتا لکھ دی ہیں موتہ اتنی ساری لکھنے کا مطلب کیا تھا آپ نے لکھتی پھر انہوں نے کیوں لکھی ہے کیا کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا ایک جملہ اور وہی جملہ میں اپنے ان دوستوں سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان سے اور آپ سے بڑھ کر میں اپنے آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی اس جملے کو مجھے یاد رکھنے کی اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس وقت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جملہ فرمایا ما کان للہ یرفع جو کام اللہ کے لئے کیا جاتا ہے وہ اللہ اسے باقی رکھتے ہیں اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں بس میں نے بھی کیا جنہوں نے بھی کیا جو چیز پیچھے باقی رہ جائے گی وہ وہی رہ جائے گی جو اللہ کے لئے کی گئی ہے اور دنیا نے دیکھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی کتاب چودہ سو سال تیرہ سو سال ہو گئے آج بھی منصح شہود پر آج بھی ظہور پذیر ہے اور اس زمانے میں لکھی گئی موتا کس نے لکھی لکھنے والا کون تھا وہ کتاب کہاں ہے کسی کو معلوم بھی نہیں آتاجو ہوتا ہے لوگوں کو اچھا اس زمانے میں اتنی موتا لکھی گئے ہم نے تو سنائیں گئے لکھی گئی تھی بے شمار لکھی گئی تھی مگر امام مالک کا وہ جملہ ما کان للہ یرفع جو اللہ کے لئے کیا جاتا ہے اللہ اسے باقی رکھتے ہیں اور جو اللہ کے لئے نہیں کیا جاتا اللہ اسے مٹا دیتے ہیں ایک زمانے تک چلتی ہے چلنے کے بعد اس کا شورشال تو ہوتا ہے اس سے کوئی اصل نہیں لیتا اس سے کوئی خاص لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا اور ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ خوشک ہو جاتا ہے وہ ندی خوشک ہو جاتی ہے اور وہ ندی سوک جاتی ہے اور لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں کس زمانے میں نظیم ہے دنیا نے دیکھا امام مالک کی وہ کتاب آج بھی موجود اور اس دور میں لکھی گئی اور بہت سارے مصنفین کی موتا ہے کہاں ہے وجود اس کا تو پتہ بھی نہیں لکھنے والا کون تھا کون سی کتاب لکھی گئی کتاب ہی نہیں اس لئے میرے دوستو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہرحال یہ کتاب لکھی ہے جس خلوص اور اخلاص اور محبت کے ساتھ لکھی ہے اس کا اندازہ یا تو اللہ بتا سکتے ہیں اور یا پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا وہ بندہ بتا سکتا ہے وہی جان سکتا ہے جس نے اس خلوص کے ساتھ لکھا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے جس خلوص کے ساتھ لکھی گئی یہ کتاب اللہ اس خلوص کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کی توفیق اٹھا فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی موت کے دم تک مرتے دم تک اللہ سبحانہ وتعالی اس کتابوں کا مطالعہ کرنے اس کتابوں کو پڑھتے رہنے اپنی اس کتاب کو ختم کر رہے ہیں اور آخری باب لائے ہیں باب قول اللہ تعالی وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اب میں بات ختم کرنے لگا ہوں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علی اپنی کتاب کو ختم کر رہے ہیں اپنی کتاب میں آخری باب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علی یہ باب قول اللہ تعالی وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَ مُنَقِدْ کر رہے ہیں اور اس باب کے بعد حدیث لائیں گے اس کے ذہن میں اور اس کے بعد یہ کتاب ختم ہو جائیں گے اس کتاب اس باب کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ سب سے آخیر میں کیوں لائے اور اس باب کو لانے کا مقصد کیا ہے اس کے بارے میں میں ایک دو بات عرص کرنا چاہتا ہوں ایک زمانہ گزرا ہے اس زمانے میں ایک فرقہ مسلمانوں میں ایک فرقہ تھا اس فرقے کو محتضلہ فرقہ کہتے ہیں ان کے عقائد جو تھے محتضلہ فرقے کے عقائد وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے بلکل ہٹکے تھے آج محتضلہ کے نام سے اس دنیا میں کوئی فرقہ نہیں ہے ابھی نہیں ہے آپ کہیں دوننے جائے کہ وہ فرقہ ہے محتضلہ کونسا فرقہ ہے آج آج بڑے بڑے فرقے ہیں نام نہیں لینا چاہتا ہماری عادت نہیں ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں زیادہ سمجدار ہے مجھ سے زیادہ سمجدار ہے بلکہ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہوں گے کہ آج کل دنیا میں کتنے فرقے موجود ہیں ان میں ایک فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہے اور اہل سنت والجماعت کے علاوہ دنیا میں اور بھی بہت سارے فرقے باطلہ وجود میں آئے ہیں جو یہ کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں ہی میں سے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے عقائد اہل سنت والجماعت اور اسلام کے عقائد سے ہٹ کر اور بہت پرانا فرقہ ہے اب اس نام سے پوری دنیا میں یہ فرقہ نہیں ہے لیکن اس فرقے کے اس دور میں جو نظریات تھے جو عقیدے تھے وہ عقیدے آج بھی بڑے بڑے فرقے ہیں ان فرقوں کے اندر اس مہتزلہ فرقے کے نظریات آج بھی موجود ہیں ان کے بہت سارے نظریات تھے آپ میں کتنے نظریات سناوں ان کے مہتزلہ کے آپ علماء سے سنیں گے تو گھنتے چاہیے آپ کو اہل سنت والجماعت کے نظریات اور مہتزلہ کے نظریہ اور پھر ان کا تقابل کہ کس طرح ان کے نظریے غلط ہیں اور کس طرح اہل سنت والجماعت کے نظریے حق ہیں اس کے لئے تو گھنتوں چاہیے بیان کرنے کے لئے ان میں سے ان کا ایک نظریہ یہ تھا کہ کل قیامت کے دن جو ہے انسانوں کے عمل کا وزن نہیں ہوگا کوئی ترازو نہیں رکھا جائے گا انسان کے عمل نہیں تولے جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ سب کچھ جو بتاتے ہیں کہ ترازو بھی ہوگا اور جو ہے وہ عمال بھی تولے جائیں گے یہ کچھ ایسی باتیں نہیں ہیں بلکہ اس کا مطلب سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اپنی علم سے اور اپنی قدرت سے فیصلہ کرنے والے اللہ کو تو سب پتا ہے اللہ تو سب جانتے ہیں میں نے کیا کیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی چیز مخفی تو ہے نہیں کہ میں نے کیا نہیں کیا اور کیا کیا کل اللہ سدھا سدھا کہیں گے تو جنت بھی تول جاتا تو جاننا بھی تول جاتا اس لیے کہ انہوں پتا ہے ان کا ہی عقیدہ تھا یہ ترازو یہ وزن یہ سب تو ان لوگوں کے لیے ہے اس ذات کے لیے جس کو پتا نہ ہو اب میں چلا جاؤں ایسے پرچون کی دکان میں جہاں چیز کھلی ملتی ہے میں اسے کہوں کہ بھائی یہ مجھے دو کلو شگر دے دو تو وہ دو کلو شگر مجھے تول کے دے گا اس لیے کہ پرچون ہے اور مطا نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ وزن پر ڈالے گا اور بتائے گا یہ پورا دو کلو لیکن جس کو پتا ہے اب یہاں پیکٹ ملتی ہے شگر کی اس میں لکھاؤ دو کلو یا ایک کیجی دو کیجی دس کیجی کا جو ہے وہ بندر ملتا ہے چاول کا اور دس کیجی کا ہٹے کا بندر ملتا ہے کبھی آپ لوگوں میں سے میرے ساتھ تو نہیں ہوا کبھی آپ لوگوں میں سے یا کوئی دکاندار ادھر بیٹھا ہو اس کو معلوم ہو جائے کوئی ایسا عقل من آیا ہو جس نے آ کر کہا یہ دس کیجی کا باسمتی تولو تو صحیح یہ دس کیلو ہے کہ نہیں وہ بھی بانتا ہے کہ دس کیلو ہے لے کر چلا جاتا ہے پتہ ہے اس کو یہ دس کیلو ہے وہ لے کر چلا جاتا ہے تو تلوانی کی کیا ضرورت ہے اور اگر وہ کہے بھی نہ تولنے کے لئے تو دکاندار کہتا ہے اپنے کار جا کے تولنے ہی ساڑھے کل ٹیم کوئی نہیں اتنا بڑا اس کے لئے کوئی نہیں سالے کل اتنا بڑا تو ہے ہی نہیں جا تو اپنے گھر جا کے تلوانے نا نہیں یقین ہو تو واپس لے آئے انہوں چھڑ دیر تھے نہیں چاہی نہیں یقین آنڈا جا تو نکل دے وقت ضائع کرتا ہے اللہ کو سب پتا ہے جب اللہ کو سب پتا ہے اس بندے نے کیا کام کیا کوئی چیز اس سے چھپی تو نہیں ہے نہ کوئی اچھی چیز چھپی ہے نہ کوئی بری چیز اس سے چھپی ہے تو پھر ترازو تو وہ کرے نا قائم اور ترازو میں عامال تو وہ تولے جس کو معلوم نہ ہو اس لئے یہ ترازو ہوگا اور یہ عامل تولے جائیں گے یہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ غلط ہے بلکہ ترازو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فیصلہ کرنے والے ہیں جب انسان اللہ کے سامنے جائے گا اللہ کہے گے تو تو جنتی ہے جنت بھی تر جا تو جانمی ہے جانمی جو بڑھ جائے اس کو جانمی تراز ہوا غیرہ کچھ نہیں ہوگا اور یہ بات انہوں نے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ دیکھو کیا تولیں گے کیسے تولیں گے ابھی آپ نے سبحان اللہ کہا سبحان اللہ آپ نے کہا تو سبحان اللہ کہا ہے تولیں گے تو وہ چیز جو موجود ہو جس کا وجود ہو یہ گلاس تول لو بھائی یہ سپیکر تول لو یہ فان تول لو یہ مجھے تول لو یہ کپڑا تول لو یہ چیز موجود ہے سبحان اللہ آپ نے کہا کہا ہے سبحان اللہ اس کو کیسے تولیں گے کدھر کیا سبحان اللہ بھائی نماز تولیں گے نماز پڑھ لی نماز میں رکو تولیں گے اچھا نہیں تو رکو کر کے آیا نماز بھی جا کے آن میں نماز پڑھی ہے کہ کتھ تھے ہیں دس کو بھائی نماز تو ہے ہی نہیں بھائی نماز بھی رکو کیتا ہے کیتا ہے کتھ ہے رکو دس ہو رکو کو دذر نہیں آتا سجدہ نظر نہیں آتا سبحان اللہ نظر نہیں آتا الحمدللہ نظر نہیں آتا نماز نظر نہیں آتا روزہ نظر نہیں آتا تولیں گے تو کس چیز کو تولیں گے تولا تو ہمیشہ اس چیز کو جاتا ہے جو دیکھی جاتی ہے ان لوگوں کے یہ بڑے دو سٹرونگ پوائنٹ تھے جس پر انہوں نے کہا کہ عامال وزن نہیں ہوگا اس لیے کہ اول تو یہ عامال جو ہے وہ آراز ہیں اور آراز نظر نہیں آتے دوسرا یہ کہ تولے تو وہ جس کے علم میں کوئی نہ ہو ان بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو کل قیامت کے دن تولنے والے ہیں اور میزان قائم کرنے والے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے علم میں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دن عامال کو اس لیے تولیں گے کہ اگلے بندے کو بتا چل جائے کہ تمہارے عمل یہ یہ ہے اور تمہارے عمل کا یہ کردار ہے یہ وزن ہے ہمارے لیے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس انسان کے لیے تولیں گے یہ انصاف کا جو ترازو اللہ قائم کرنے والے ہیں ہم اللہ کی ذات کے لئے نہیں اس کو تو سب پتا ہے وہ تو اتنا زبردست ہے کہ اس کو تو لکھنے والے فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے لکھنے والے فرشتیں موجود ہیں کہ نہیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَا كِرَامًا قَاتِبِينَا اللہ فرماتے ہیں لکھنے والے فرشتیں بھی میں نے رکھے کیوں اللہ بھول جاتے ہیں ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ کو اس کی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت نہیں اللہ فرماتے ہیں جب تو مو سے کوئی جملہ نکالتے ہو میں نے دو تیار بلکل مستعید میں نے نگران اور پہردار مقرر کر رکھے ہیں ابھی تم نے نکالا نہیں کہ تمہارے نکالنے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے تمہارے وہ کلمہ ذائع نہیں تو کیوں اللہ تعالیٰ کو تو سب انہیں ہیں پھر یہ لکھوائے کیوں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تلوائیں گے کیوں یہ لکھوانا تلوانا اللہ کے علم میں اضافے کے لئے بلکہ اس بندے پر حجت کو تعم کرنے کے لئے کل یہ بندہ مکر جائے گا اور مکر جانے کے بعد کہے گا میں نے تو کیتا ہی قرآن ہے اللہ پاک کا کلام ہے ساتھ واسی پارہ ہے مشرق اللہ کے سامنے آئیں گے پیش کیے جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہیں گے تو تو میں نے منہ نہیں آئی نہیں تو تو میں نے منہ نہیں آئی نہیں تو تو کہے میرے تیمان ہی نہیں لیایا اور کبھی اللہ مشرق سے کہیں گے تو میرے نال کسے اور نوں بھی پارٹنر تب کسے اور نوں بھی اسوسیئٹ کردہ سی تو کسے اور نوں بھی میرے نال مندہ سی تو کافر دمشرق وہ بندہ کہے گا جب دیکھے جانا آگے پیچھے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اب ون ٹو ون ہے مگر یہ بھول گیا وہ اللہ اللہ ہیں اور میں اللہ کی بندہ ہوں وہ خالق ہے میں مخلوق ہو وہ بھول جائے گا اور جب جہنم اور جہنم کے کربناک اور خوفناک اور ہولناک منظر کو دیکھے گا تو وہ اپنی طرف سے چالاک بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہ میں چھوڑ جاؤں اگر اللہ سبحانہ وتعالی کو جھوڑ بولوں گا تو چھوڑ جاؤں گا قرآن پاک کا ساتھوہ سپارہ ہے واللہ کہیں گے تو مشرق تھا اللہ کہے گا تو کافر تھا تو اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے گئے گا واللہ ہے ما کن نامشرقین مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں نے تو کبھی شرق کیا ہی نہیں اللہ کے سامنے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر یہ قرآن کہتا ہے علماء اکرام سے پوچھئے اگر میں غلط ہوں میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ تمام مجمع کے سامنے مجھے غلط کہہ دے کہ تو غلط کہہ رہا اور ساتھوہ سپارہ آپ کی گھر میں قرآن موجود ہے آپ سمجھیں گے علماء اکرام اس مولوی کی بات کر دے گا اپنی برادری کی گھر میں تو قرآن شریف موجود ہے ساتھوہ سپارہ ہے سورة الانعام کا تیسرا نقو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے وہ کہہ دے گا واللہ ربنا ما کرنا مشرقین ہمیں اللہ کی قسمیں کبھی ہم نے تو شرق کیا ہی ہے اللہ کے سامنے انکار کر جائے اللہ کہیں گے تم نے وہ کام کیا کہیں گے کیا ہی نہیں اللہ نے کہا پہلے سے لکھ لو بھر یہ کیا بھر اللہ میں نے تو یہ کیا تھا بڑے خلوص کے ساتھ کیا تھا اللہ فرمائیں گے تیری وجہ تیری بات میں رکھ لیتا ہوں یہ عمال اس لئے تو لوائے ہیں کہ میں تیرے اوپر حجت کروں قرآن شریف یاسین شریف روز اور آپ میں پڑھتے ہیں اور اگر نہیں پڑھتے تو چلے اس مبارک مرلس میں دعا کرتے ہیں اللہ مجھے آپ کو روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صبح پڑھ لو ایک مرتبہ شام تک اور شام پڑھ لو ایک مرتبہ صبح تک اللہ فرماتے ہیں ابن آدم تو حاجتوں میں گرا ہوا ہے پریشانیوں میں گرا ہوا ہے ضرورتوں میں گرا ہوا ہے تیری گھٹی گھٹی میں ضرورتیں ہیں تو ہر وقت ضرورتوں کے پیچھے باگتا رہتا ہے ابن آدم ایک مرتبہ میرے صبح یاسین پڑھ لے شام تک اور شام کو یاسین پڑھ لے صبح تک تیری تمام ضرورتوں کا کفیل میں اب اس سے بڑا اور کیا چاہیے اللہ کہتے ہیں میں تیری ضرورتوں کا کفیل ہو جاؤں گا صبح کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو شام تک تیری ضرورتیں میں پوری کروں گا شام کو ایک مرتبہ پڑھ لے اب وہ ایک مولی صاحب والی بات ہے ہمیں بندے پر زیادہ بھروسہ ہے وہ مولی صاحب والی بات ہے وہ مولی صاحب کسی مجزد میں نماز کے لیے ایک بزرگ گئے نماز پڑھنے کے لیے صبح سے دوپیر اور دوپیر سے شام ہونے والی ہے تو وہ بزرگ وہاں سے جا نہیں رہے مولی صاحب آئے نماز پڑھنے کے بعد بھئیہ مسافر کار نہیں جانا انہیں آکھے بھر ہے تو کاری کوئی نہیں انہیں آکھے آگے نہیں جانا انہیں آکھے جاؤں گا کہا کب جا رہا ہے کہا کل جاؤں گا اب وہ ڈر گیا کہ رات اتھے روے گا تو روٹی کھلانی پوے دی تو مولی روٹی کھلانتی بڑا ڈر دا ہے کھان تو بڑا نیڈر ہے کھانے بچھنا مولوی نے کوئی نہیں کچھ دا پھر کھلانے جو مولوی دی جان نکلتی انہیں ہمیشہ کہندہ مولوی دی ترہ چیزیں دنیا دی کسے نہیں بکھی ایک سامدے پیر کسے نے نہیں بکھے سامدے پیر کسے نے نہیں بکھے دوسرا چونٹی کی آنکھ کسی نے نہیں دیکھی اور تیسرا مولوی دا مال کسے نے نہیں بکھے پتہ نہیں کتھے جانتا ہے امی اپنی برادری دی گل کرنا انہیں آکے مولوی صاحب نے تو کھائیں گا کتھوں تو کھائیں گا کتھوں انہیں آکے میرا اللہ ہے مجھے کھلا دے گا آنے بارے مضابر نے کہا تو میرے کھانے کی بھی کرنا کر میرا اللہ مجھے کھلا دے گا وہ کہنے لگا یارہ کوئی ریالسٹیکلی کوئی گل کر تیرا اللہ کھلا دے گا انہیں آکے تو کھتوں گائے گا انہیں آکے بسید کے پڑوس میں ایک یہودی ہے اس کے دکان ہے کھانے پینے کی اس کے ساتھ میرا کانٹراک ہے شام کو وہ میرے لئے دو روٹی دو ٹاپا اور سالن بھید دیتا ہے اور برسوں سے یہ کرتا ہے مولوی صاحب نے یہ سنا کہہ لگے چلو میرے نماز پڑھنی ہے بعد پیچھ گل کرانے دے میں نے نماز پڑھنے دے انہیں آکے کے لیے نماز زہر میرے نال پڑھی اثر میرے نال پڑھی مغرب میرے نال پڑھی عشاء میرے نال پڑھی انہیں کے لیے نماز پڑھنا چاندہ ہے انہیں کہ میں تیرے پیچھے پڑھی ساری نمازہ دورانا چاندہ واپس پڑھوں گا اس نے کہا کیوں اس نے کہا کہ تجھے یہودی کی بات پر اتنا اعتبار ہے اور اللہ کی بات پر اعتبار نہیں اللہ نے کہا میں کھلاوں گا اللہ کی بات پر اعتبار نہیں یہودی نے کہا میں کھلاوں گا اس پر تو اتنا اعتبار اور اللہ کی بات پر اعتبار نہیں آیا مجھے نماز دورا لے رہا اللہ فرماتے تیری ضرورتیں میں پوری کروں اللہ مجھے آپ کو صبح شام یاسین شریف کم از کم ایک مرتبہ پڑھنے کی توفیق عطا پڑھتا پڑھ لو اپنے لئے پڑھ لو پڑھ لو اپنے رشتہ داروں کے لئے عصال سواب کر لو میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں ان کو مردوں سے زیادہ ضرورتیں پیش آتی ہے صبح ہو فجر کی نماز کے ساتھ اور شام ہو عشاء اور مغرب کی نماز کے ساتھ یاسین شریف ایک مرتبہ پڑھ لو اللہ سبحانہ وتعالی سارے کاموں کے لئے ذمہ داریاں اٹھا لیتے ہیں عصال سواب کر لو میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھا اللہ اس کے نامہ عامال میں دس قرآن مجید کے پڑھنے کا سواب اتا فرماتے ہیں تو پڑھ لو عصال سواب کر لو اپنے والدین کے لئے پڑھ کر کچھ بغض دو اپنے بھائی بہن جو دنیا سے گئے ہیں ان کے لئے کچھ پڑھ کر دو دس قرآن مجید کا سواب اللہ تا فرماتے ہیں تو اللہ فرمائیں گے اچھا میں تو نے شرک نہیں کیا کہے گا نہیں تو نے یہ عمل نہیں کیا کہیں گے نہیں اللہ پاکہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں تیرے فرشتوں نے غلط لکھ دیا ہے لکھا ہونے کے باوجود اللہ کے علم کے باوجود اللہ فرمائیں گے یاسین شریف ہے اچھا فرشتوں اللہ فرماتے ہیں مو پر محل لگا دی جائے مو سے بولتا تھا آج مو نہیں بولے گا مو پر محل لگا دو اور پھر پھر ہاتھ بولیں گے پھر اس کے بعد پیر بولیں گے پھر اس کے بعد آنکھیں بولیں گی کان بولیں گے بدن کا رواں رواں بولے گا حتیٰ کہ بدن کا چمڑا انسان کا بولے گا وہ حیران ہو کر کہے گا کم وقت ہو تمہاری وجہ سے تو میں نے سارا گناہ کیا ہے آج تم میرے ہی مخالب ہو گئے ہو تم چپ نہیں رہ سکتے تھے تم نہیں اگر ہمارے خلاب نہیں بولنا تھا تو کمس نہ اچھانی کہنا تھا تو برا بھی نہ کہتے چپ رہتے تو قرآن مجید ہے قرآن مجید کہتا ہے چمڑی بول پڑے گی اور کہیں گی اللہ نے جہاں آج ہر چیز سے بولایا ہے اللہ نے مجید چمڑی کو بھی زبان دے دی ہے اور اللہ کہتے ہیں بولو تو اللہ کے بولنے کے سامنے بھلا میں کیسے چپ رہ سکتی اس لیے میرے دوست و بذرگو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میزان قائم کریں گے جس میں انسانوں کے عمل کے فیصلے ہوں گے دولے جائیں گے دعا کر لیجئے نا جو عمل ہم کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے عمل کو وزنی فرما دے ہمارے عمل جب تولے جائیں گے نامہ عمال میں پتہ نہیں کیسے ہوں گے بڑی بڑی تخریریں کرتے ہیں بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں بڑے بڑے نمازیں ادا کرتے ہیں بڑے بڑے اور دین کے کام کرتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن جب تولے جائیں گے تو اس تولے جانے میں وزنی وہی عمل ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا بس وہی عمل عمل میں وزن تب ہی آئے گا کہ جو خال سطن اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور اللہ کی رضا سے ہٹ کر کوئی عمل کیا جائے بہت بڑا سے بڑا بھی عمل ہو کل قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا آج ہم بول رہے ہیں سب کچھ دین کا کام کر رہے ہیں اپنے زام میں اپنے سوچ میں یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے ہم بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں مگر مالک کی رضا مقصود نہ ہوئی تو کل وہ کھوکلے ثابت ہوں اس لیے بھائیو جو بھی کام کرو ایسا کرو اللہ قیامت کے دن ہمارے عمل کو وزنی بنا دے مجھے دو بات کہنی ہے بس اس کے بعد میں بند کرتا ہوں ہمارے عمال وزنی ہو جائے اس کے لیے اللہ کے ہر عمل میں ہر نیک عمل میں اللہ کی رضا کو مدد نظر رکھیں دو بات سنا دیتا ہوں کچھ عمال بتا دیتا ہوں کہ جس کے کرنے سے قیامت کے دن رکھو گے نا میزان میں تو بہت وزنی ہوگا ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان میں جب عمال تولے جائیں گے نماز تولی جائے گی روزہ تولا جائے گا تمہاری صدقہ اور خیرات تولی جائے گی مگر جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی نا میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوگی کون سی چیز ہوگی سب سے زیادہ وزنی جب تم اسے رکھو گے اچھے اخلاق آج اچھے اخلاق مسلمانوں سے مفقود ہوتے جا رہے ہیں آج مسلمانوں میں اچھے اخلاق لی رہے ہیں اگر اچھے اخلاق ہیں بھی تو اللہ معاف فرمایا گوروں کے لئے رہ گئے ہیں ایک گورہ سامنے سے آ جائے گا تخائے جارہاں مسکرہ دیں گے مارکٹ میں چلے جائیں گے کچھ لینا دینا ہوگا تینکیو اور بائی کہہ دیں گے اگر اس نے کہا تو کچھ نو پرابلم کہہ دیں گے اچھے اخلاق اب مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ اور اپنوں کا اپنوں کے ساتھ اچھے اخلاق کم ہوتے جا رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نا اچھے اخلاق بہت وزنی ہوں گے اس لئے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو جتنے اچھے اخلاق مسلمانوں کے اندر ہوں گے اتنا ہی کل قیامت کے دن اس کا میزان کا طرح زیادہ وزنی ہو کوشش کریں اچھے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں ہر برے اخلاق سے بچنے کی گالی ہے گلوج ہے ہر وہ عمل جس سے کسی انسان کا دل دکھتا ہو کسی کو پریشانی لائق ہوتی ہو اپنا ہو بگانا ہو اس سے بچیں نمبر دو دوسرا عمل جو قیامت کے دن وزنی ہوگا عمال میں دوسرا ایک وہ ہے وہ جب بندے کا سارا حساب تل جائے گا سارا حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتو اس کا وہ بھی رکھ دو فرشتے لائیں گے اور کوئی چیز رکھیں گے اس کے نیکی کے پڑھلے میں نیکی کا پڑھلا جنگ جائے گا وہ کہے گا اللہ بھا یہ کونسی نیکی تھی اتنا زیادہ وزنی اتنی زیادہ وزنی میرے تو ہر نیکی جو میں نے کی تھی وہ میرے سامنے آگئی جو میں نے نیکی کا کام کیا تھا نماز سے روزہ سے صدقہ سے وہ سب اس کے اندر موجود ہے یہ کونسی چھوٹی سی چیز ڈالی گئی جس کی وجہ سے اتنا زیادہ میرا نیکی کا پڑھلا مضبوط ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے بندے تجھے یاد نہیں ہے پر مجھے تو یاد ہے میں نے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے سب سے آخیر میں اسے رکھوایا وہ کیا ہے اللہ کیا ہے آخر میرے کونسی عمل کی مجھے نیکی کا بدلہ ملا ہے فرمایا دنیا میں تمہارے اوپر فنا آدمی نے بہتان بادا فنا آدمی نے تمہارے اوپر الزام لگا تو چور نہیں تھا تجھے چور کہا تو اچکا نہیں تھا تجھے اچکا کہا تو برا نہیں تھا تجھے برا کہا تو جھوٹا نہیں تھا تجھے جھوٹا کہا تجھ پر بہتان بادا تجھ پر الزام لگایا تجھ پر جو ہے اس نے غلط بات کہی تیری غلط بات کہی اور تُو نے سن لی اور سننے کے بعد تیرے پاس بھی خدرت تھی کہ تُو اس کا تُو بَتُو وَتَرْكِ بَتَرْكِ جَوَاب دیتا اور جا کر اے تیرے کول بھی اتنی طاقت ہی کہ تُو جا کر اس کے دانت توڑاتا اس کو سزا دیتا اس کو بتا دیتا اگر تُو مجھے یہ کہہ سکتا ہے تو میں بھی تجھے یہ کہہ سکتا ہوں اگر تُو نے مجھے یہ کہا ہے تو میرے موہ میں بھی زبان ہے آج ایسی کہن دے لیں نا یا تُو کیے سمجھے زبان تیرے کولی ہے میرے کول کوئی نہیں تو ہی بول سکتا ہے میں نہیں بول سکتا تو ہی کلائی آگ سکتا ہے میں کوئی نہیں آگ سکتا برادری اللہ تو ہی ہے میں کوئی نہیں طاقت تیرے کول ہے میرے کول کوئی نہیں ہم کہہ دیتے ہیں اپھے سنا بھی دیتے ہیں کہا نہیں اس نے الزام لگایا تھا اور تُو نے باوجود کجرت و طاقت کے اس بوہتان کے بعد تیرا دل دکھا تو ہے لیکن تُو برداش کر گیا تُو نے کہا چلو میں قیامت تے چھڑنا اللہ تے چھڑنا میں تیرے کچھ نہیں جواب دیاں گا تُو نے الزام لگایا یہ الزام لگانا تجھے مبارک ہو میں اس کے جواب میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا تیرا دل دکھا تھا نا بندے کہاں دکھا تو تھا اللہ پا اللہ نے فرمایا پھر تیرے اس دل دکھنے پر میں نے تیرے لئے یہ نیکی رکھی ہے کہ آج اس نیکی کے ترازو میں رکھا گیا تو نیکی کا ترازو سب سے زیادہ وزنی ہو گیا آج ہمیں بھی بہت سارے لوگ دل دکھا دیتے ہیں مولوی کا طبقہ ایک بیچارہ ایسا طبقہ ہے کہ وہ تو ہائی پین پوائنٹ تھے وہ تو بالکل توب دے اگئی ہے آج میری مائے اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ورنہ میں ایک پنجاب کے ایک چودری صاحب کا توب دے اگیا اللہ قصہ سناندہ میں تو بڑا زبردہ سے لطیبہ پر بڑا زبردہ سے پر مائے بہنیں اس لئے ان کے تقدس کا خیار رکھتے ہوئے ہے تو مولوی توب دے گئے جیڑا اڑتا ہے جس دی کسے نہیں چل دی نہ کتھے بھی نہیں چل دی وہ دی مسید دے مولوی تے ضرور چل جانے دو منٹ پہلے کیوں دو منٹ بعد میں کیوں ایسا کیوں نماز جڑ لی کیوں ایک باری میں مسید نماز پڑھا رہا سی تو ایک بندہ آیا نماز اس کی رہ گئے سلام علیکم ورام پیچھے شور ہو گیا انہیں بڑھ بڑھ کیتی دو چار بندے نال میں نماز تباعت میں ادھے کول گیا میں آکے کی ہے انہیں آکے نماز چھتی جلی چھتی نہیں ختم کر سڑی میں آکے کیوں نماز میں ٹائم دیکھ کے پڑھانا نماز میں نے ٹائم دیکھ کے پڑھانا ہوتا ہے میں آکے کیے چھتی ہے انہیں آکے کل پاڑی دو بچ کے نو منٹیں زور دی نماز ختم ہوئی سی آج آج منٹیں ختم ہوگی آج منٹ میں کیوں تو نے ختم کرائی میری نماز رہ گئی میں آکیا یارہ تو نماز بھی جی میں نے فون کر دن دا میں چکل لینا سی میں تیرے واسطے دو رکعہ دور ایکسرہ پڑھ لینے سی تو میں نے پہلے دس دن دا میں آمن لگا ایٹ منٹ کے لیے میں نے پہنڈ لگا میں آکیا نانا اتنی سسٹی ٹرین نہیں ہے کہ بغیر ٹکٹیں چڑھ جاؤں مولوی بیچارہ کوئی آگیا باہر سے اسے چڑھ جاندے کوئی نہیں کی گلہ تھی اور اپنے بہت سارے کمزور پہلو ایسے جس پہ چڑھ جاتے بیچارہ برداشت کر جاتا ہے ہاں مبارک ہو تمہیں یہ برداشت کر جانا آج تم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی نہیں لیتے ہونا کوئی بات نہیں برداشت کر جاؤ کر قیامت کے دن وزنی عامال نامے میں تیرے لیے جب وہ سارے وزن رکھے جائیں گے پھر تم اس وقت خوش ہوگا اور کہے گا یار یہ چار بندیاں نے کیوں آنکھ 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 بندے آنکھ سارے یہ صرف چون بندیاں نے کیوں گاڑا کر دیا نے میں نوعچ بندے لکھ بندے گاڑا کر دیں دیں آج میں نیکیاں نیکیاں وصول اللہ کر رہا ہوتا تیسری بات جناب رسول اللہ سے اثر نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر یہ اللہ کا ذکر بھی عامال نامے کو بہت وزنی کرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں باب و قول اللہ امام بخاری فرماتے ہیں اللہ تعالی کا ترازو قائم کرنے والے ہیں انصاف کے لئے ترازو رکھنے والے ہیں اور ترازو پر ہر تمہاری چیز تولی جائے گی اور جب تولی جائے گی تمہاری حجت کے لئے میرے لئے نہیں مجھے تو پہلے پتا ہے تم کتنے پانی میں ہو پر صرف اس لئے کہ تم یہ نہ کہہ سکو میں نے نیکی کی تھی اور یہاں نہیں وصول کی گئی پتہ نہیں اللہ نے کیسے فیصلے کیے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے عمل کو تمہارے سامنے تو لوں گا تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارے عمل کا وزن کیا ہے نیکی زیادہ ہے تو جنت میں جاؤ گے اگر نیکی کم ہے برائیاں زیادہ ہے تو پھر اس کے فیصلے برے ہوں گے جس سے اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے جس کا میزان زیادہ بھاری ہوگا وہ عیش میں ہوگا وہ موج مستی کر رہا ہوگا جس کا میزان ہلکا ہوگا اور جس کا نیکی کا پڑھنا ہلکا ہوگا اللہ فرماتے فَأُمُّهُ حَابِيَا وَمَا عَدْرَاكَ مَا هِيَا نَارٌ حَامِيَا کہو اللہ تعالیٰ ہماری عفادت فرمائے آمین کہو تو اللہ فرماتے ہیں ہم انصاف کا ترازو قائم کرنے والے ہیں اور انصاف کا ترازو تولہ جائے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس انصاف کا ترازو تولہ جائے گا تو میری اور آپ کی خواہش ہوگی کہ وزن جو ہے وہ زیادہ بھاری ہوگا تو کیا کرو اس عمل کو اس کو بھاری کرنے کے لئے کیا کرنا ہے کیا مال لے کر جانا ہے کہ جس سے نیکیوں کا پڑھلہ زیادہ ہو جائے تاکہ جنت چلے جائے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث اشارت فرمائی ہے وہ حدیث میں پڑھتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے مجھے نو بجے تک کا وقت دیا گیا تھا اب تقریباً پورے نو بجے ہیں اور میں اسی نو بجے پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس حدیث پاک کو پڑھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں دو کلمے ہیں رحمان کو زیادہ محبوب ہیں کلمہ رحمان کو محبوب ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ کلمے محبوب ہیں رب کو بس کہا نا یہ جب کلمے رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے لہٰذا تم اسے محبوب بنا لو تاکہ وہ تمہیں محبوب بنا لے یہ کلمے تم اسے محبوب بنا لو تم اسے اپنا بنا لو تم اس کلمے کے ساتھ چمر جاؤ وہ کہنے دے نہیں اردو میں بھی کہتے ہیں دوست کا دوست دوست ہی ہوا کرتا ہے میں توانو نہیں جانا دا میں توانو نہیں جانا دا ہاتھ جان لیا انشاءاللہ آئندہ بھی مل دے روان دے کہو انشاءاللہ یہ نہ ہے توانڈہ توانڈہ معظم پر کسے انہویچشو کے سیدھے تو توسے ساتھی ہو گئے انہویچشو کے سیدھے دوست ہو وہ دے انہا نے آکھوں میرا دوست ہو technology تو آکھے مولی صاحب اے میرا یار ہے تو میں آکھنگا تیرا تو میرا یار تو تیرا یار میرا یار دوست 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 ہی ہوتا ہے دوست کا دوست دوست ہوتا ہے فرمایا یہ دو کلم اللہ کو بہت پسند ہے کیا معنی ان دو کلموں کو تم پسند کر لو اللہ سبحانہ وتعالی تم کو پسند کر لے ان دو کلموں کو پڑھ لے باندھو ان دو کلموں کو محبوب بنا لو جب یہ دو کلم اللہ کو محبوب اور ان دو کلموں کا کوئی محبوب بن گیا تو وہ دو انسان بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا محبوب قائلہما ان کا پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کیا ملے گا اتھے تو اسی کانسلر بن جاؤ تو کیا لبد ہے بھائی کہتے ہیں کانسل کی سیٹ پر لڑ رہے ہیں آپ کے والسول میں بھی ہوگا ایم پی کی سیٹ پر لڑا جا رہا ہے چیئرمنشپ کی سیٹ پر لڑا جا رہا ہے سیکرٹی جرنل سیکرٹی کی سیٹ پر الیکشن ہو رہے ہیں اور چھوٹے مرٹے تاؤن ہال کے اپنے تنظیموں کے اپنے مسجدوں کے الیکشن ہوتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے پوسٹ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں پریسیڈن بن جاوانگا میں جنرل سیکرٹی بن جاوانگا آخر کچھ تو ملے گا نا وہاں ایم پی بن جاؤں گا کانسلر بن جاؤں گا کچھ تو ملے گا میں اللہ کا محبوب بن جاؤں گا تو کیا ملے گا اللہ کا محبوب بننے کا فائدہ کیا ہے یہ کبھی اس پر غور کرنا آج پوری بات میں ادھر نہیں کر سکتا مجھے یہ بات صرف بتانی ہے اس نقطے پر غور کرنا اللہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ نے فرمایا دو کلمیں اللہ کو محبوب ہے اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو یہ دو کلمیں پڑا کریں میرے آقا ذرا بتا تو دیجئے ان دو کلمیں کو اگر میں محبوب بنا لوں گا اور اللہ مجھے اس کے نتیجے میں محبوب بنا لیں گے تو پھر مجھے کیا ملے گا دوستو جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا ہو جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں دنیا میں صرف جب تک یہ زندہ ہے اس وقت تک نہیں اسے محبوب رکھتے اس سے پیار کرتے اس پر رحمت نازل کرتے اس پر برکت نازل کرتے اس پر اللہ سبحانہ وتعالی خیر کا و بھلائی کا اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں نہ نہ جب یہ زندہ ہے تب بھی اللہ کی رحمتوں میں برکتوں میں ہے قبر میں چلا گیا تب بھی اللہ کی رحمتوں میں ہے برکتوں میں ہے میدان محشر میں اٹھے گا تب بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں ہوگا جب پھل سرات پر چلے گا تب بھی اللہ کی رحمتوں اور نگاہوں میں ہوگا اور جب جنت میں جائے گا تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں ہوگا اللہ جس کو دوست بنا لے آج خاجہ ممین الدین چشتی ہے جمیری پتہ نہیں دنیا سے اب کسی کو آپ میں سے بہت سارے ایسے جن کو ان کے وفات کا تاریخ تو کیا معلوم سند کیا معلوم ہوگا صدی بھی نہیں معلوم کون سے صدی میں گزرے ہیں کون سے سال میں گزرے ہیں حضرت خاجہ مہین الدین چشتیہ جمہری سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ داتا جو ہے صاحب رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر اور آج پاک پتن شریف میں حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف والوں کا عرص ہو رہا دنیا میں بے شمار اولیاء اللہ گزر گئے گزرے ہوئے ان کو سیکڑوں سال گزر گئے آج دنیا ان کو یاد کرتی ہے ان سے محبت کرتی ہے کہا کیا بات ہے وہ تو رہے نہیں اب دنیا ان سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے اللہ نے فرمایا اس لیے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے میں نے ان کو محبوب بنا دیا اور جس کو میں محبوب بنا لیتا ہوں پھر وہ مقتی محبوب نہیں ہوتا وہ تو جنت میں جانے تک ہی میرا محبوب رہتا ہے آج ہم اپنے اقابلین کو یاد کرتے ہیں اس لیے یاد کرتے ہیں ان کے نام پر مرنے کو تیار ہے آج ابو بکر کے نام پر مر جائیں گے ہمارے لئے فقر ہوگا کوئی ابو بکر کو گالی دے کر دے کر آپ برداشت کریں گے کوئی عمر کو گالی دے برداشت کریں گے کوئی عثمان والی کو گالی دے برداشت کریں گے کوئی صحابہ اور تابعین کو گالی دے برداشت کریں گے کوئی عزوال متحرات کو گالی دے برداشت کریں گے نہیں کریں گے کٹ مریں گے کیوں کٹ مروں گے تمہارے کوئی رشتہ دار ہے کہا نا پتہ نہیں کیوں اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈالی آسمان والے سے آواز آتی ہے مشیعت یہ کہتی ہے بلال تو نہیں دیکھا ان کو وہ تیرے رشتہ دار نہیں تھے وہ تیرے پن کے اور گھاں کے نہیں تھے وہ تیرے علاقے کے نہیں تھے وہ تو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا ہے لیکن آج میں نے تیرے دل میں ان کی محبت اس لیے ڈالی ہے وہ میرے محبوب جب تک ان کی زندگی تھی انہوں نے مجھ سے محبت کی اور جب تک میرا ہے میں باقی ہوں اس وقت تک ان سے محبت کرتا رہا دوستو دعا کرلو نا کتنی زندگی رہ گئی میری کیا اندازہ لگاتے ہیں میری عمر کیا ہوگی اسی سال پندرہ سال جزا کرلہ جزا کرلہ پندرہ سال رہ گئے گئے درارے ہو میں نے بھائی یہ تو نہیں رہ گئے پنجابی نہیں آنگی ہاں پنجاب تینک یو اللہ خوش رکھے میں نے جوانی بنا سڑیا کتنی رہ گئی بیس بائیس اگر عام طور پر بات کروں پتہ نہیں بیس گھنٹے بھی ہے بیس سیکنڈ بھی ہے بیس منٹ بھی ہے ہمارے ابھی ایک بزرگ تھے مکہ شریف آئے عمرہ کیا حج کیا مدینہ شریف گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی صلاة و سلام پیش کیا اللہ کے پیغمبر کو سلام پیش کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قبر اتھر سے ان کے سلام کا جواب دیا دنیا موجود ہے وہاں اور قبر اتھر کے اندر سے ان کے سلام کا جواب آ رہا ہے اور سارے لوگوں نے سنا پھر وہاں سے کچھ دن باقی تھے انہوں نے کہا بہت چرچہ ہو رہا ہے لوگوں نے میرے اب گیر لینا ہے مجھے بھاگنے دو یہاں سے چنانچہ وہاں سے نکلے ہیں مکہ شریف آئے مکہ شریف آ کر عمرہ کیا اور عمرہ شریف کرنے کے بعد دو رکعات خانہ کعبہ کے سامنے تواف کر رہے تھے بالکل مقام ابراہیم کے پاس پڑھ کر تواف کی دو رکعات نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھ کر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہا اور ایک طرف کو جکے لوگوں نے سہارا دیا اور جب دیکھا تو ان کی روپ پرواز کر چکا انتقال ہو چکا ایسے خوش نصیح ہم پتہ نہیں ہم کب اڑ جائے تو دوستو جتنے بھی وقت رہ گئے اتنا وقت کے لئے ارادے تو کر لو ہم اللہ کی محبت میں اس کو گزار دیں گے ہم اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی پربابرداری میں گزار دیں گے کیا ہوگا فرمایا تم اپنا وقت جتنا ہے تمہارا میری محبت میں گزار دو اور جب تک میں باقی ہوں اور اس کی باقی اس کی ذات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس وقت تک اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری محبت میں اور تمہارے ساتھ بھلائی کا تمہارے خیر کا ارادہ کریں گے اس لئے فرمایا کلِ مطان دو کلمیں ہیں حبیبتانِ الیرحمان رحمان کو بہت محبوب ہے جب رحمان کو دو کلمیں محبوب ہے اور بندہ ان دو کلموں کو پڑے گا تو وہ بھی رحمان کا محبوب ہو جائے گا اور جب محبوب ہو جائے گا محبت کر لے گا اللہ پھر اس کی محبت ختم ہونے والی نہیں قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہوگی اچھا اتنا بڑا ہے سواب اتنا بڑا ہے تو کوئی عمل بھی بہت بڑا ہوگا نا فرمایا نا خفیبتانِ علی اللہ سان زبان پر بہت ہلکا ہے ہے بہت بھاری اللہ اس سے محبت کریں گے تو کام بہت کرنا پڑے گا کہنا خفیبتانِ علی اللہ سان زبان پر بہت ہلکے ہیں جب ہلکے ہیں تو ترازو میں رکھو گے تو اس میں بھی ہلکے ہوں گے کہا سقی لطان فی المیزان جب ان دو کلموں کو میزان میں رکھو گے ترازو میں رکھو گے بہت بھاری ہوں گے اچھا آپ بتا دیجئے وہ دو کلمیں کون سے ہیں تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمیں ایسے ہیں جب پڑھو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے پڑھنا مشکل ہے کہنا خفیبتانِ علی اللہ سان زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں جب زبان پر ہلکے ہیں تو وزن میں بھی ہلکے ہوں گے کہا نہیں وزن میں بہت بھارے ہیں وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ دوستو ان دو کلموں کے بارے میں ارادے کرو میں وعدہ نہیں لیتا وعدہ لینے سے تو بات غلط ہو جاتی ہے ارادہ لے سکتا ہوں ارادے تو کر لے اللہ سے شاید ان بزرگان دین میرے پیچھے بڑے بڑے اقابر موجود ہیں ان اقابر کی برکت سے اللہ ہمارے ارادے کو عمل میں بھی عطا فرما دے عملی وجود بھی دے دے ارادے کر لو دن رات میں ہم اس کلمے کا ورد کریں گے کم از کم ایک تسبیت ہو صبح اور ایک تسبیت ہو شام پڑھتے رہیں گے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالی اس بخاری شریف کے ختم کو اپنی باگ بارگاہ میں قبول فرمائے جن جن بچیوں نے بخاری شریف کا ختم کیا ہے دل دل سے دعا ہے دل کی عطا گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ سبحان و تعالی ان بچیوں کے لیے اس پڑھنے کو قبول و مقبول فرمائے جو کچھ علم و عمل کی باتیں انہوں نے پڑھی ہے اللہ سبحان و تعالی ان عمل کی باتوں پر انہیں عمل کرنا آسان فرمائے اور اللہ سبحان و تعالی اس علم کو حاصل کرنے کے بعد عمل کے پیرائے میں عمل کے سانچے میں ڈھالنے کے بعد اللہ سبحان و تعالی اس علم کو اللہ تعالی دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ان کے بقدر میں فرمائے میں اپنی طرف سے شیخ العدیز عزت مولانا محمود الحسن صاحب کی طرف سے شیخ القرآن عفض ابراہیم صاحب کی طرف سے اور میں آیا ہوں بھائی دعوت صاحب دعوت صاحب کی طرف سے اور میں اپنے تمام جتنے میرے عقابرین ہیں اور جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان تمام کی طرف سے ان کے والدین کو ان کے جمی بھائی بینوں کو رشتہ داروں کو دل کے عطا گہرائیوں سے مبارک دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان کے خاندان میں یہ فرسٹ انڈ لاس نہ ہو یہ بگننگ تو ہو اور ان کے خاندان میں اور ان کے نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے خوشیاں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے اگر ان کی بینیں ہیں اللہ ان کی بینوں کو بھی اللہ اپنی رحمت سے عالمہ بنائے اگر ان کے اولادیں ہوں ان کی نسلوں میں ایک بزرگ مجھے مدینہ طیبہ میں ملے تھے مجھے دعا سکھانا چاہتے تھے دعا سکھانا چاہتے تھے پہ مجھے بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کے تھے شیخ نواز ان کا نام تھا چالیس سال سے پاکستان میں رہتے ہیں دوستی ہو گئی ایک ہم جگہ بیٹھ گئے تو ادھر بیٹھ گئے تو دوستی ہو گئی انہوں نے جمعہ کے لئے مجھے اپنے پانس بٹھایا اور پھر بات چیز شروع ہوئی ہم لوگوں نے بات چیز کی تو انہوں نے کہا بیٹا تم مولوی صاحب ہے میں تم سے ایک دعا پوچھنا چاہتا مجھے بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں وہ مجھے سکھانا چاہتے تھے میں نے کہا ضرور پوچھئے انہوں نے کہا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری نسلوں میں بھی کوئی نسل ایسی نہ رکھنا کہ جس میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو کوئی ایسی نسل نہ رکھنا جو حافظ قرآن نہ ہو یہ دعا میں کر سکتا ہوں مجھے میں نے کہا حضرت جو میسے سٹھاب کا مجھے مل گیا میں نے کہا کتنے بچے انہوں نے کہا میرے تیرہ بچے تیرہ بچے لڑکے اور لڑ گیا حافظ ہے اور کہا میرے اب پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں چونتیس ہے تھرٹی فو ان میں انہوں نے بتایا نو دس چھوٹی عمر کے ہیں جو بولنے کے قابل نہیں ہیں اور جو بولنے والے ہیں چوبیس پچیس الحمدللہ یا وہ حافظ ہو چکے ہیں یا حافظ ہو رہے ہیں میں نے کہا آپ نے یہاں بیٹھ کر دعا تو کر لی قبول ہو گئی آپ کے لئے کم اس کم ہاتھ اٹھا کر روزہ اثر کی طرف مو کر کے میرے لئے بھی تدعا کر لیں اللہ میری نسلوں میں بھی کوئی ایک دن بھی ایسا نہ لائے کہ جس میں کوئی ایک نسل میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو انہوں نے اس طرف مو کر کے اللہ سے دعا کی ہے آپ کہہ دے اللہ ان کی دعا میرے حق میں قبول فرمائے اور میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی نسلوں میں بھی کوئی ایک ایسی نسل ایسی نسل نہ لائے کہ جس میں حافظ قرآن نہ ہو اللہ آپ کی ہر نسل میں ہر زمانے میں ہر جو ہے پشت میں اللہ آپ کے حافظ قرآن اور عالم دین پیدا کرتا رہے آمین بخاری شریف کی اس مقدس کتاب کے ختم کے موقع پر میں نے آپ کے لئے یہ دعا کی ہے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے اب اخیری دعا کے لئے جو ہے حضرت اقدس شیخ المشایخ استاذ العلماء محبوب السلحہ اور ہمارے اکابرین کے محتمت بقیت السرف حضرت اقدس مولانا حسن صاحب مدد ذل والعالی انشاءاللہ دعا فرمائنگے دروس شریف پردی موسیقی 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 اللہacion آمین آمین موسیقی 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 ایسی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقی